سلام علیکم جی دسمبر ہے بابا ادھر اسلام آباد میں اتنی ٹھنڈ ہے میں نے تو ہیٹر لگا یہ بلور میرے پاس لگا ہوا ہے لگا ہوا بہت زیادہ ہے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ادھر میں یہ ایک بکری شروع ہے کل اچھا کیا دیا اس نے چار بچے دیئے تھے ایک بچی اس کی مر گئی اور تین بچے ہیں یہ موسم ایسا ہے کب آپ نے اس کا ملاب کروایا تھا کس مہینے میں یاد رکھو ساتویں مہینے کی چوبیس تاریخ ساتویں دیکھو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کے لئے خدا کے لئے ملاب ان کا کراؤ تو مارچ اپریل میں اور یا ستمبر اکتوبر میں آپ نے کرایا جولائی میں تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ آج اتنی سخت سردی میں اس نے بچے جنم دیئے تو بچہ تو مرنا ہی تھا ایک بچہ مرایا ساتھ تو ابھی ایک مسئلہ ہے تو میں نے اس کی خدمت بہت کی ہے اچھا مگر بکری ایک تو کمزور بہت ہے ہاں جی سنے کے بات اور دوسرا دودھ بلکل نہیں ہے سر پچھلے ٹائم میں اس کے پاس تین بچے تھے اور ڈیڑھ کلو دودھ ایک ٹائم کا دے رہی تھی اچھا بچے بھی اچھے پا لیے مگر اس طفح تو بلکل چانس نہیں ہے دوسرا کل سے میں فاسٹو باہر سے دودھ دے رہا ہوں ان کو نپل سے اللہ اکبر وہ تو ابھی نپل سے ہی دینا پڑے گا ان کو نپل سے دیں اور تھوڑا یہ کریں کہ اس کو بکری کو دودھ لے کے نا کسی گائے کا بے شک لے لیں یا بکری کا مل جائے اس کے اندر وہ ایک پاؤ دودھ اور اس میں ایک ایک تولہ کر لو دس گرام بیس گرام دو تولے کر لو یہ سفید زیرا جی سر سفید زیرا میری جان اس میں وہ اچھی طرح اس کو بگو دو یا بائل کر لو جی وہ تھنڈا ہو تو پھر اس کے بعد اس کو دے دو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دو تولے مطلب دو چمچ تقریبا ہاں دو چمچ بڑے بڑے دو چمچ دو بڑے چمچ زیرے کے سفید زیرے کے اور ایک پاؤ دودھ اس میں یہ ڈال کے تو یہ بگوئے رکھو وہ اس کو دو یا پہلی گرم کر لو دودھ الہدہ سے اور اس میں یہ سفید زیرا ڈال کے بگوئے رکھو تھوڑی دیر اور اس کے بعد اگر شام کو بگو صبح دے دو اور صبح بگو تو پچھلے ٹائم شام کے وقت دے دو آپ کتنے دن ریپیٹ کروں یہ افتہ ایک دون ہے دیکھو دودھ کتنا انشاءاللہ بڑے گا ساتھ یہ ہے کہ ایک پاؤڈر لے آو نیٹا فاس نیٹا فاس ہاں نیٹا فاس پاؤڈر مل جائے گا سر سپلنگ اس کی این آئی ڈبل ٹی اے اچھا این آئی ڈبل ٹی اے ایف او ایس ایف او ایس نیٹا فاس یا ایک کومی کیلسی ویٹ ک او ایم آئی اگے کیلسی سی ایل سی آئی کیلسی ویٹ وی آئی ٹی کومی کیلسی ویٹ ہاں کومی کیلسی ویٹ کا یہ میری جان یہ آپ بیس گرام اس بکری کو روزانہ دینا ہے یہ سے یہ ہوگا انشاءاللہ اس میں طاقت بھی آئے گی اور دودھ بھی دینا شروع کر دیں بڑھائے گی دودھ انشاءاللہ انشاءاللہ سر یہ آپ پرگرام لائف کر رہے ہیں میری جان یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ یوٹیوب پہ جائے گا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا شکریہ نام کیا آپ نہ بتایا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دو نا اپنا نام ریپیٹ کریں سلیم بات کرو سر اپنا بات سے سٹی سے یا کوئی گاؤں ہے گاؤں ہے سر کون سا سجی گھوٹ سر اچھا سجی گھوٹ سے اچھا اچھا چلیں سلیم میرے وہاں ایک کھکول کے پاس ہیں دوست ہیں انہوں نے بڑی اچھی گائے رکھی ہیں فریزین گائے ہیں ان کے پاس سلیم ان کا نام ہے سلیم خان ٹھیک ہے یہ ان کو طاقت کی چیزیں دیں اور نٹا فاز ضرور دن ہے اور یہ تھوڑا دودھ والا یہ کرو اگر اور زیادہ طاقت چاہیے ہوگا تو کیرا سل کا ٹھیک لگواؤں گا اس کو سی اے آر ای 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 ال کیرا سل ٹھیک پانچ سی 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 دو چار دن لگیں گے نا یہ اس کو طاقت بھی ہوگی اس طرح انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی اور آئندہ غلطی نہیں کرنی جب بھی ان کو جو پریگنٹ کروانا ہے میٹنگ کروانی ہے مارچ اپریل اور ستمبر اکتوبر دو مہینے ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور مجھے بتانا ہے کہ کیا بنا بتانا ضرور ہے گیارہ سے ایک روزانہ ہو تو پی آر سی ہیلپ لائن ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ پی آر سی ہیلپ لائن زیرو ٹریپل تھری فائی ون ٹو ون ایٹ سیون نائن یہ ہے ہمارا رابطہ کا رابطہ کا نمبر جس پہ آپ روزانہ گیارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک فون کال کر کے اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں ماں سوائے ہفتہ اتوار کے پاکستانی زہرات سے مطالق معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل زرعی مشینری ہیوانات ملک بانی ماہی گیری مقز بانی اور کسانوں کے روز مرہ مسائل کا حل ملک کے معروف زرعی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماں سوائے جمعہ کے دکاتے ہیں فون نمبر 0333 5121 879